یہ آپ اونیر کیجئے گا جی تاکہ لوگوں کو اصل چہرے نظر آئیں اسفواس نہیں کرو اسفواس نہیں کرو تم کیا چیز ہو تمہاری کیا حیثیت ہے تم میرے سے بارتے ہیں میرے لیول پر بات کرو گے تمہارے جیسے لوگوں کا خار میرے لیول پر بات کرو گے تمہاری بچے کاکرنے ہیں اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے پھر اس پر مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں سبات کی بات کی جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں اس سے کیا فرق پڑ جائے گا آپ سوہ حکومتیں بدلیں اس سے کیا فرق پڑ جائے گا انٹین انلیس آپ جو پاکستان کے core issues ہیں ان کو نہیں ایڈریس کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ دے کہ میں تو بھائی ایک تجزیہ کار ہوں میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی تنخواہ دار تو ہوں نہیں نہ نوکریاں لیتا پھرتا ہوں اور نہ میں کوئی اتنا بڑا ہوں کہ میں کوئی اتنے بڑے بڑے عبداللہ بھی ابائی جیسے اندھو دوں ان جیسے میرا حیال اکستان کے حوالوں نہیں پاکستان کا چیرہ بگاڑا ہے اور لوگ پٹرول چھڑک کے آگ لگا کے ویڈیو بنا کے نعرے مارتے ہوتے ہیں سر منافقت نہیں کرنی میرے بھائی منافقت نہیں کرنی نجم علی میں نہیں بولا بے سن لیں پنجابیوں سے لے پاکستانی بھلی سن لیں اگرے منافقت نہیں کرنی مجھے سгор رفیق نے قید کیا میں ریون میں نوکری نہیں ڈالائی تھی تعلیم پے گیا تا اور سن لیں کون سی لائی جاتا اپنی کو اور کسی آگ Dinge مجھے پتہ ہے سر مخصud کی تروہی اور تمہارے جیسے تمہارے جیسے م Gang my finger سن لی مجھے آپ کو گو نکر د Marilyn اپنی بھائی اللہ آپ کو سن سن Lee مجھے اندازہی کسی چیز کاeven Bernucks하기 سمنا باری پلیز مناف کرو مناف کرو ایک مات ایک من lessons ایک منون سن لے نجم صاحب ایک منت نجم صاحب ایک منت سن لے یہ آپ عنیر کیجئے گا جی تاکہ لوگوں کو اصل چیرے نظر آئیں اصل چیرہ تمامارا کیا ہے چھوٹے چھوٹی پچیوں پر پکنے والے خلیلو رحمان کمر تو تمہارے سکینڈل میں بتانے شروع کر دوں ب tava gar aument بات کرتے جائیں سب سے پہلے سکینڈل تو میرا تمہارے سا کے نکل آئے گا سب سے پہلے سکینڈل تو میرا تمہارے سا کہنا نکل آئے گا موہ کے میک tutti Even though جاؤ نیر میں کھڑے ہونے والے سکینڈ لوگ اور تہلیczاخل دیا تو سکینڈل دگا دینا تو سکینڈل دگا دینا ملک صاحب نے سرزیا کر کے طور پر لیا دیا شائد سے لے کے ہر چگہ سلیل ہونے والے سلام ملک صاحب کی زادی کوٹ تو کہا شتیر تم کہاں کہ شتیر ہو تم کہاں کہ شتیر ہو بچوں میں بیورت میری بیورت میری بیورت سنے ذرا اس کو کھلر کے طور پر لیا ایک بڑھو جا پلیز ایک بڑھو جا پلیز ایک بڑھو جا پلیز جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح ایک دوسرے پر اٹیک بازی کی گئی ہے اور گالم گلوئی تک بات چلی گئی ہے آپ کے خیال میں کون زیادہ ٹھیک تھا اور اپنے فیٹ کو صحیح بیان کر رہا تھا اور کیا آپ کے خیال میں اس طرح کی بحث مباحثہ کے دوران اس طرح کی کالم گلوچ ہونے چاہیے یا اس کو بین کر دینا چاہیے آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں